مریم نواز مجھے مجھے پتہ ہے مردان والوں آج آپ یہاں کیوں جمع ہو اتنی سربی میں اپنے گھروں سے نکل کر مہنگائی کے خلاف اتجاج کرنے آئےوں میں جانتی ہوں لیکن دیکھو جس ناکامی نااہلی کے خلاف نالائکی کے خلاف آپ نے اتجاج کرنا تھا میں نے اتجاج کرنا تھا اسی نا لائکی اور اسی نا اہلی کا اطراف عمران خان نے کل خوٹی بھی پکیا سنا تھا نا سنا تھا نا جب اس نے کہا تھا کہ کسی کو تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے تو اگر کل کل اس نے چیخ چیخ کے کہا کل اس نے چیخ چیخ کر کہا کہ مجھے لاکر بائیس کروڑ عوام کے سر پہ بٹھا تو دیا ہے لیکن میری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی اور بولا کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے تو مردان آر یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ اگر تم جانتے تھے کہ تم نالائک ہو تم جانتے تھے کہ تم وزارت عظمہ کے اہل نہیں ہو تم جانتے تھے کہ بائیس کروڑ عوام کی قسمت تمہاری نالائکی اور نا اہلی کی وجہ سے دربدر ہے تو تم آج مردان کے عوام کو یہ جواب دو کہ تمہیں شیروانی پہنے کی اتنی جلدی کیا تھی زور سے نعرہ لگا دو زور سے زرا بتاؤ آج مجھے مردان کے عوام مجھے بتائیں میرے بھائی اور بزرگ مجھے بتائیں آج کس نالائک کو گھر بھیجنے آئے ہو آواز نہیں آئی کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے اس نالائک اور نا اہل کا جو دھائیس سال بائیس کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کے بعد کہتا ہے مجھے حکومت چلانی نہیں آتی بھائی ہمیں تو پتا تھا مردان کے عوام مجھے بتائیں کیا یہ الیکشن سے پہلے بار بار یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے پاس دو سو زبردست بندوں کی ٹیم ہے کیا یہ نہیں کہتا تھا تو آج تمہاری دو سو بندوں کی وہ ٹیم کدھر ہے مردان سے عوام پوچھتے ہیں کہ دو سو بندوں کی وہ ٹیم کدھر ہے ہمیں تو جو نظر آ رہے وہ یہ نظر آ رہے کہ اس کے کابینہ کے جو افراد ہیں وہ آپس میں میوزیکل چیز کھیل رہے ہیں بار بار ایک دوسرے سے اپنی سیٹیں تبدیل کر لیتے ہیں اپنی کرسیاں تبدیل کر لیتے ہیں لیکن وہ دو سو افراد کی ٹیم پاکستان کو کہیں نظر نہیں آتی مردان کی میرے بھائیوں اور بزرگوں پہلے تو یہ بتاؤ کتنے مردان کے بھائیوں کو اردو سمجھ آتی ہے آتی ہے نا تو دھائی سال کے بعد جس سوغات کو ہمارے سروں پر مسلک کیا گیا تھا وہ سوغات جس کا نام عمران خان ہے جو دھائی سال کے بعد آج بائیس کروڑ کی زندگیوں سے کھیلنے کے بعد آج مردان کے عوام کو بتاتا ہے کہ مجھے بجلی کا پتا نہیں تھا مجھے گردشی کردوں کا پتا نہیں تھا مجھے کرل اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کا پتا نہیں تھا مجھے حکومت چلانے کا پتا نہیں تھا میری حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی تمہاری حکومت چلانے کی تیاری تو نہیں تھی لیکن چار سو عرب کا چینی کا ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی تمہاری حکومت چلانے کی تیاری تو نہیں تھی مگر سو عرب روپے کا ڈاکہ ڈالنے کی پوری تیاری تھی تمہاری حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی لیکن ایک سو عرب کا ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی حکومت چلانے کی تمہاری تیاری نہیں تھی لیکن این این جی کو دیر سے امپورٹ کر کے پاکستانیوں کو مہنگی گیس پراہم کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی ایک کروڑ نوکریاں دینے کی تمہاری پوری تیاری نہیں تھی لیکن اپنے دوست جو تمہارے پر مال خرچ کرتے ان کو باہر سے لال آ کر نوکریاں دینے کی تمہاری پوری تیاری تھی پینہ مردان کے بھائیوں صحیح کی سہولتیں دیکھو ابھی مجھے کون کون جانتا ہے کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں آٹھ افراد کرونا کے پیشنٹ جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے کیونکہ آکسجن کے سلنڈرز ٹائم پہ نہیں آئے کتنے مردان کے بھائی جانتے ہیں یہ بات سب جانتے ہو نا تو صحیح اہولیات دینے کی تیاری تمہاری نہیں تھی لیکن پان سو فیصد عدویات کی پرائیسز برانے کی تمہاری پوری تیاری تھی اور یہ کتنے مردان کے افراد جانتے ہیں کہ اپنے بہنوئی کو پلوٹ کا قبضہ دلانے کے لیے پنجاب کے اندر اس نے پوری پولیس کی انتظامیہ کو محتل کر دیا یہ کتنے جانتے ہیں تو پولیس کے اصلاحات کی تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی لیکن اپنے بہنوئی کو پلوٹ کا قبضہ دلانے کے لیے پوری پولیس کو اتھل پتھل کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی اور عوام کو مردان کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کو انصاف کی فرامی کی تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی لیکن جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف جھوٹا ریفرنس بنانے کی تمہاری پوری تیاری تھی مردان کے میرے بزرگوں اور بھائیوں مردان کے میرے بزرگوں اور بھائیوں آپ لوگ بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنے والے غیرت مند پختونوں میں یہ جانتی ہوں اپنے مخالفین کی سیاسی مخالفین کی بہنوں اور بیٹیوں کو جیل میں ڈالنے کی ان کو سلاخوں کے پیچھے پھینکنے کی تمہاری پوری تیاری تھی لیکن تمہاری بہن علیمہ خان صاحبہ اس کو اینہ رو دینے کی تمہاری پوری تیاری تھی ٹھیک ہے نا امیر مقام کا بڑے نعرے لگ رہے ہیں آپ کے بھائی میں بھی جانتی ہوں تیرا مقام میرا مقام امیر مقام امیر مقام اور پھر کردان والوں ایک اور بات مجھے بتاؤ کہ خارجہ پولیسی کو مستقم کرنے کی تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی لیکن بھارت کی جھولی میں کشمیر پھینک آنے کی تمہاری پوری تیاری تھی بات یہ بات یہ کہ تمہاری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی لیکن تابداری کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی حکومت چلانا نہیں آتا دھائی سال بعد بھی حکومت چلانا نہیں آتا لیکن تابداری کرنا اچھے سے آتا ہے میں آپ کو ایک لطیفہ سناتی ہوں لطیفہ جانتے ہو نا ایک فنکشن کے اندر ایک صاحب ایک گلوکار بہت بے سورا گا رہے سے تو ایک صاحب نیچے سے اٹھے اور پسٹول لے کے سیج پر پہنچ گئے تو گلوکار صاحب ڈر گئے انہوں نے کہا شاید مجھے برا گالے کی وجہ سے مارنے آیا ہے انہوں نے کہا نا 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 مجھے نہ مارنا اس نے کہا میں تمہیں مارنے نہیں آیا میں تو اس شخص کو ڈھونڈ رہا ہوں جو تمہیں یہاں لے کر آیا ہے مردان والوں مردان والوں مجھے ایک بات بتاؤ جانتے ہونا جانتے ہونا کہ چور اور ڈاکو ہونے کے باوجود بندہ کیوں ایماندار ہے کیونکہ کیونکہ بندے نے تابرداری بڑی ایمانداری سے کی ہے کیونکہ بندے نے عوام کے ساتھ بے ایمانی بڑی ایمانداری سے کی ہے مردان والوں مردان والوں میرے ساتھ پڑو مردان 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 اور ہمیں کیسا تھا دیکھو ہمیں کیسا تھا شکریہ شکریہ مریم مریم شکریہ اب مریم کی بات بھی سننے گا اور کیسا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا اور غریب کو انصاف پرہم کروں گا تو مردان کے عوام یہ پوچھتے ہیں کہ غریب کا گھر تو تم بلڈوزر سے گرا دیتے ہو غریب کی دکانیں تو تم مسمار کر دیتے ہو غریب کی ریلی تو تم ٹرک میں ڈال کے اٹھا کے لے جاتے ہو لیکن ساکر کا گھر بنی گالا دو دن میں ریگلرائیز ہو جاتا ہے جانتے ہو نا جانتے ہو نا کہ علیمہ باجی صاحبات پروروں روپے کا جرمانہ آڈا کر کے پتلی گلی سے نکل گئی اور یہ سیلیکٹڈ عمران خان بارہ لاکھ روپے کا جرمانہ دے کر اپنے جالی نو سی کے باوجود اس بنی گالا کے تین سو کنال کے گھر کو ریگلرائیز کلا کے بیٹھ گیا تو لوگ دھونڈ رہے ہیں مردان کے عوام ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ آپ لوگ بھی دھونڈ رہے ہو نہ کہ ساکر نصار کا صادق اور امین کہا ہے بولو ساکر نصار کا صادق اور امین کہا ہے اور آخر میں آخر میں ایک بات میں بتا دوں کہتا ہے کہ میں پی ڈی ایم سے درتا نہیں میں پی ڈی ایم سے پاکستان ڈیموکراتک آلائنس سے پی ایموزمنٹ سے پاکستان ڈیموکراتک موزمنٹ سے درتا نہیں میں اس کے آگے جھکتا نہیں بھئی جھکتا تو وہ ہے جو کھڑا ہوتا ہے جس میں تابیداری کی ہو اس کو جھکنے کے سوات کچھ نہیں آتا اور پاکستان کی عوام نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ تمہاری حکومت چلانے کی تیاری ہو نہ ہو پاکستان کی عوام نے تمہیں گھر بھیجنی کی تیاری پوری کا انشاءاللہ تمہیں تمہیں حکومت چلانا آتا ہو یا نہ آتا ہو لیکن مردان سے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں گھر بھیج کے دم لے گا انشاءاللہ تو مردان کے عوام اپنی بہن کے ساتھ وعدہ کرو اگر آپ کی جماعتیں آپ کو گول دیں گی تو اسلام آباد میں لانگ مارچ کے لیے آوگے گا انشاءاللہ اور آخر میں ایک اور بات کے دو آپ کا جو ہیرو ہے امیر حیدر خان ہوگی بہت بہت اچھی تقریر کرتے ہیں حیدر بھائی میں حیدر بھائی کی تقریر کی بہت بڑی مددہ ہوں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا سیفہ میں دوں گا تو میں مردان کے عوام سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مردان کے عوام یہ فیصلہ دے دیں پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کی جماعتوں کو اسیمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے یا سیفہ دے کے بہر آ جانا چاہیے پھر سے بتاؤ آواز نہیں آئی مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ کہ سیفہ دے کر گھار آ جانا چاہیے یا ان جالی اسیمبلیوں میں بیٹھے لینا چاہیے بیٹھنا چاہیے یا باہر آ جانا چاہیے اسیفے اٹھا کے ان کے مو پر مارنے چاہیے یہ پڑے تمہارے اسیفے اور یہ بھی میں بتا دوں یہ بھی میں بتا دوں کہ چار سو پانسو اسیفے جب آ جائیں گے تمہارا ایک دن اس ملک میں وزیراعظم جالی وزیراعظم رہنا مشکل ہے تو میرے ساتھ آخر میں نعرہ لگا دو میرے ساتھ آخر میں نعرہ لگا دو مردان زندہ باد امیر حیدر خان ہوتی اور این پی زندہ باد مولانا فضل الرحمن صاحب اور جے یو آئی ایک زندہ باد باقیر سب بھی پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور ان کے کارکنگ زندہ باد اور ایک دفعہ پیپلز پارٹی بھی زندہ باد نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ زندہ باد پاکستان کے عوان زندہ باد اور پاکستان سائندہ باد بہت بہت شکریہ مریم نواز مردان میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ امران خان کو کسی بھی صورت تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام مہنگائی کے خلاف باہر نکھلائے ہیں یہ عوام کا فیصلہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بتائیں دو سو لوگوں کی وہ ٹیم کہا ہے جس کے آپ نعرے بلند کیا کرتے تھے ہمیں وہ دو سو بندوں کی ٹیم بلکل یہاں پر نظر نہیں آئی ہے دھائی سال کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں ابھی ملک چلانا نہیں آتا دھائی سال کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں کرنٹ اثار کا ابھی پتا چلا جبکہ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ آپ کے خلاف اب عوام باہر آ چکی ہے عوام مہنگائی کے خلاف باہر آئے ہیں اور عمران خان خود مانتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے مریم نواز نے بارہا یہ کہا کہ عمران خان کو کس نے کہا تھا کہ تغیری کے بغیر آپ حکومت میں آئیں عوام جانتے ہیں عمران خان وزارت عزمہ کے قابل نہیں ہیں مریم نواز کی جانب سے مردان میں آج جلسے سے خطاب کیا جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ عوام اس نالائے کو گھر بھیجنے کے لیے باہر نکلے ہیں مریم نواز کی جلسے کے لیے باہر نکلے ہیں